سٹوڈنٹ آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں الیکٹو فیلک سبسیچوشن ری ایکشن آف بینزین سیکنڈ ری ایکشن ہے ہمارے پاس نائٹریشن نائٹریشن ہم سٹوڈنٹ اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو ہم کہتے ہیں ایڈیشن آف یا انٹروڈکشن آف نائٹرو گروپ انٹو بینزین اس کالڈ نائٹریشن آف بینزین بیسیکلی ہم بینزین کے اندر این او ٹو گروپ کیا کرنے والے ہیں ایڈ کرنے والے ہیں بچو یاد رکھ لو ایک بات کبھی بھی آپ کو این او ٹو گروپ چاہیے ہو تو وہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے نائٹریک ایسڈ سے ایچ این او تھری سے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے بینزین کا ری ایکشن کروانے والے ہیں کس کے ساتھ نائٹریک ایسڈ کے ساتھ اور وہاں سے ہمیں کیا ملے گا نائٹرو گروپ جس کو ہم نے بینزین کے اندر کیا کر دینا ہے سبسیچوٹ کر دینا ہے انٹروڈیوز کر دینا ہے اور اس طریقے سے یہ جو ری ایکشن ہوگا اسے ہم کیا بولیں گے نائٹریشن آف بینزین تو یہ ذرا گوھر سے دیکھو ری ایکشن یہ ہے جی ہمارے پاس بینزین یہ ہے سٹوڈنٹ ہمارے پاس ایچ این او تھری آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے اس کو اوپن کر کے لکھ دیا ہے اور کیٹلسٹ ہے ہمارا سٹوڈنٹ یہاں ایچ ٹو ایس او فور آپ جانتے ہو کہ یہاں کیا لگا ہوتا ہے ایچ گوھر سے دیکھو میں یہاں سے کیا کرتا ہوں وارٹر بنا کے اس کو ری موف کر دوں گا ایچ ٹو او پلس بچو یہ این او ٹو ایس ایچ کی جگہ کیا ہو جائے گا جا کے سبسیچوٹ ہو جائے گا اس طریقے سے ہم نے کیا کر دی ہے نائٹریشن آف بینزین ہم نے بینزین کے اندر نائٹرو گروپ کو کیا کر دیا ہے بچو ایڈ اور یہ جو پروڈکٹ بنی ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں نائٹرو بینزین تو بچو اب ہم اس کا میکنیزم کرتے ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی کیا تھا اپنے لاسٹ لیکچرز میں بھی میں آپ کو جنرل ری ایکشنز بھی بتا چکا ہوں اس کا تو بچو یہ ہے جی میرے پاس اس کا میکنیزم سب سے پہلا کام بچو یہ ہم نے کیا کرنا ہے ایچ این اتری لینا ہے پلس یہ کیٹالیسٹ ایچ ٹو ایس او فور یہ ریاکٹر کے بچو یہ کیا بنا دیتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنا ایک سٹرانگ الیکٹرو فائل بنے گا این او ٹو پوزیٹیو بچو ایک کیا بنے گا نیوکلیو فائل ایکش او فور نیگٹیو پلس کیا بن گیا ایچ ٹو او بیسیکلی یہ جو ہم نے یہاں وارٹر بنایا ہے یہ ہمارا فرسٹ سٹیپ میں بن گیا ہے جی جب ان دونوں نے آپس میں کیا کیا ریاکٹ کیا اب سیکنڈ ہم کیا لیتے ہیں بچو یہ ہمارے پاس ہے بنزین پلس یہ ہمارا کیا ہے جی الیکٹرو فائل بچو بنزین جو ہے اس الیکٹرو فائل پہ ٹیک کرتا ہے اور یہ اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا جی سبسیچوٹ یہاں پوزیٹیو چارج آ گیا یہ این او ٹو یہ ایچ بچو ہم اس کو دوبارہ نیچے لکھیں گے یاد رہے اگر یہ پوزیٹیو چارج نہ لگایا تو ایشو بن جائے گا غلط ہو جائے گا کام آپ کا یہ ہے جی ہمارے پاس ایچ ایسو فور نیگٹیو بچو یہ کیا کرتا ہے اس ایچ پہ ٹیک کرے گا اور یہ والا بونڈ یہاں واپس آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا جی ایک تو این او ٹو نائٹرو بینزین بن گیا پلس بچو کیا بن گیا ایچ ٹو ایسو فور آپ کا کیٹیلسٹ آپ کو کیا ہو گیا ریکوور ہو گیا تو اس طریقے سے اس کو ہم کیا بولتے ہیں نائٹریشن آف بینزین